دوستوں سوشاند کے معاملے میں کئی ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں مگر سی بی آئی کو اس بیچ سب سے بڑی لیڈ ملی ہے جس سے پورا پورا صاف ہو چکا ہے کہ سوشاند نے خود کچھ نہیں کیا بلکہ سوشاند کو کسی اور نے ختم کیا ہے یہی نہیں دوستوں سوشاند کی رپورٹ میں بھلے ہی جانے کا وقت نہیں لکھا تھا مگر اب سوشاند کے مارے جانے کا دن وقت سمیہ سب کچھ پتا چل چکا ہے یہاں تک کی یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ آخر 24 گھنٹے کا وقت کیوں لیا گیا کیوں 13 جون کو سب کچھ کرنے کے بعد 14 جون کی گھٹنا بتائی گئی اور یہ سوشاند کیس میں سی بی آئی کی سب سے بڑی لیڈ ہے دوستوں سب سے بڑی پہنچ ہے سوطروں کے مطابق اسی کو لے کر سی بی آئی کی جلدی ایک بہت بڑی بیٹھک بھی ہونے والی ہے اور اسی بیٹھک کے بعد سی بی آئی پوری گھٹنا کا کھلاسہ میڈیا کی سامنے بھی کرنے والی ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے پورے ثبوتوں کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ملا ہے سی بی آئی کو اور کیسے ہو گیا سب سے بڑا کھلاسہ تو آپ بھی سوشاند کے انصاف کیس مہم میں ہماری طاقت بنیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں تو ہر کو یہ جانا چاہ رہا تھا دوستوں کی سوشاند کے ساتھ کیا ہوا آخر کیوں نے ختم کر دیا گیا تو ان سارے سوالوں کے جواب سی بی آئی کو مل گئے ہیں سوشاند کے معاملے میں سی بی آئی کو مرڈر کے انگل سے بہت بڑی لیڈ ملی ہے دوستوں اور سی بی آئی سوطروں کے حوالے سے اس کی کئی باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سی بی آئی کی یہ لیڈ بہت چونکانے والی ہے اور کئی کھلاسے کرتی ہے آپ کو نونویج پارٹی کا سچ بھی بتائیں گے اور سبوتوں کے ساتھ سلسلوہ طریقے سے پانچ بڑے کھلاسے بتاتے ہیں جو سی بی آئی کے سامنے آ چکے ہیں آپ بھی دھیان سے دیکھئے کیسے کیا 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 گیا پہلا کھلاسہ سوشاند کے ساتھ یہ سب کب کیا گیا کیونکہ کوپر اسپطال کے ڈاکٹرز نے جو پی ایم کیا تھا اس میں سوشاند کے جانے کا وقت لکھا ہی نہیں تھا اس لیے شک بہت بڑا تھا دوستوں اور اب سی بی آئی سوطروں کے مطابق تیرہ جون کی دوپیر جی ہاں دھیان سے سنیے دوستوں تیرہ جون کی دوپیر دو بج کر بائیس منٹ کے بعد سوشاند کے ساتھ کسی کا کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا تیرہ جون کو دو بج کر بائیس منٹ پر ٹیلنٹ مینجر سے سوشاند کی بات ہوئی اور اس کے بعد سوشاند ڈسپیر ہو گئے اب تک سوشاند کی بہن میتو بھی کہتی رہی تھی کہ تیرہ جون کی شام کو چودہ جون کی دوپیر سوشاند نے ان کا فون پک نہیں کیا تھا جبکہ سوشاند ایسا کبھی کرتے ہی نہیں تھے اور اب سی بی آئی نے کنفرم کر دیا ہے کہ تیرہ جون کی دوپیر کے بعد سوشاند سائلنٹ ہو گئے تھے یعنی تیرہ جون کو بہت کچھ ہوا تھا اور اسی دن سوشاند کو نپٹا دیا گیا اور اسے لے کر سی بی آئی کو بہت بڑے ثبوت مل چکے ہیں دوستوں دوسرا کھلاسہ سوشاند کے گھر میں موجود نیرج, دیپیش, کیشب اور پٹھانی نے کہا تھا کہ سوشاند نے چودہ جون کی صبح انار کا جوس پیا تھا اور ناریل پانی بھی لیا تھا اور انہی گھر والوں کی دلیل مانے تو کچھ تیرہ بعد سوشاند نے خود کو ختم کر لیا یعنی سوشاند نے جو جوس لیا تھا وہ پیٹ میں بیسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ کھانا پچھنے میں وقت لگتا ہے اور سانسے تھمنے کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے دوستوں کہ اب جو سی بی آئی نے جانچ کروائی ہے سی بی آئی نے ریپورٹ پھر سے چیک کروائی ہے اس کی آٹوپسی ریپورٹ میں سوشاند کا بلیڈر پوری طرح سے کھالی تھا جیہاں سوشاند کے پیٹ میں بھی کچھ نہیں تھا کچھ بھی مطلب نہ ایک بون جوس نہ ایک بون ناریل پانی اور نہ ہی کوئی کھانا یعنی یہاں سمجھئے جب چودہ جون کو سوشاند بچے ہی نہیں تھے دوستوں تو سوشاند جوس کہاں سے پییں گے اور جوس نہیں پییں گے تو پیٹ میں ملے گا بھی کیسے ہاں اگر سوشاند نے جوس پیا ہوتا تو ہنڈرڈ پرسن ریپورٹ میں ساپ ساپ نظر آ جاتا یعنی سوشاند کا پیٹ کھالی تھا اور گھر میں موجود یہ سارے کے سارے لوگ جھوڑ پول رہے ہیں کہانی بنا رہے ہیں تیسرا کھلاسہ سوشاند کے گھر میں رہنے والے دیپیش ساوند نے کہا تھا کہ وہ چودہ جون کی صبح ساڑے دس بجے سے لے کر دوپیر ایک بجے تک سوشاند کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا رہا تھا سوشاند کو فون کرتا رہا علام کرتا رہا لیکن دیپیش کی چیٹ سے پتا چلا ہے دوستوں کی صبح جی ہاں اسی دن چودہ جون کی صبح دس بجے کر اکیابن منٹ پر دیپیش ساوند کسی زبیری سے ایڈ کو لے کر بات کر رہا تھا اور دیپیش کا کہنا ہے کہ سوشاند نے کچھ دن پہلے زبیری سے ایڈ کو لے کر بات کرنے کو کہا تھا اب یہاں سمجھئے دوستوں آپ کا مالک آپ کے گھر کا مالک کمرے کے اندر ہے دروازہ نہیں کھول رہا فون نہیں اٹھا رہا لیکن آپ کو کوئی پکر نہیں دیکھتی آپ ایڈ کو لے کر کسی اور سے بات کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو یعنی دیپیش ساوند کو پتا تھا کہ سوشاند اب ختم ہو چکے ہیں لہٰذا خود کو بچانے کے لیے کچھ ایسے ثبوت تیار کر لیے جائیں جیسے میں تو سوشاند سر کے ساتھ تھا ان کے ایڈ کے لیے بات کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ یعنی دیپیش ساوند نے خود کو بچانے کے لیے اور ثبوت بنانے کے لیے ایڈ کو لے کر وہ چیٹ کی تھی اور سوشاند کو لے کر دیپیش ساوند میں کوئی پکر کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی چوتھا کھلا سا سوشاند کی پڑوسی نے بھی بتایا تھا دوستوں کی تیرہ جوند کی رات کو ساڑھے دس بجے ہی جی ہاں رات ساڑھے دس بجے ہی گھر کی لائٹس بند ہو گئی تھی یہ کوئی انوخہ نہیں تھا لیکن انوخہ تب ہے جب یہ بتایا جائے کہ سوشاند رات دو بجے سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے جی ہاں یہ بھی اسی پڑوسی نے بتایا یعنی ایک اور جول کی تیرہ جوند کو بہت کچھ ہوا تھا اور سب کچھ نپٹا کر لائٹس بھی بند کر دی گئی تھی اب پانچوان اور سب سے بڑا کھلا سا دوستوں سی بے اس اوتروں کے مطابق تیرہ جوند کو سوشاند کو ختم کرنے کے بعد سوشاند کا گھر ساف کیا گیا سوشاند کے گھر سے وہ ایک ایک ثبوت مٹا دیا گیا جس سے تیرہ جوند کی بات کا کسی کو پتا چلے اور پھر چودہ جوند کو جب سب کچھ سیٹ ہو گیا تو پولیس کو فون کر دیا گیا کہ کائر سوشاند سنگھ راجپوت نے خود کو ختم کر لیا ہے یعنی سوشاند کو پورے پلان کے ساتھ نپٹایا گیا اور پھر اسے الگی اینگل دے دیا گیا یہی نہیں سوشاند کا لوکر بھی گھر میں ساف کر دیا گیا دوستوں جی ہاں لوکر میں رکھی مہنگی جولری مہنگی گھڑیاں کیش سوشاند کے مہنگے مہنگے سامان سب کچھ ساف کر دیا گیا سوشاند کے پتا اور پریوار جب پندہ جن کو سوشاند کے پلیٹ میں گئے تھے تو وہاں گھر پر انہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا اب اتنا بڑا ایکٹر بینا کیش کے رہتا ہوگا یہ سمبھاوی نہیں ہے دوستوں سوشاند کو جولری کا شوق تھا تو وہ بھی گھر پر پریوار کو نہیں ملی تھی یہاں تک کہ سوشاند کی گھڑیاں بھی کہیں نہیں ملی یعنی سوشاند کے ساتھ رہنے والے ان گداروں نے وہ بھی ساف کر دیا تھا اور اس پر پریوار نے مہر لگائی تھی اور اب سی بی آئی نے بھی مہر لگا دی ہے اتنا ہی نہیں سوشاند کے پتا نے بتایا تھا کہ جب پندہ جن کو سوشاند کو کرمیٹ کرنے کے بعد وہ لوگ سوشاند کے پلیٹ میں واپس آئے تھے تو وہاں رہنے والے نیراج کیشف دیپیش اور صدھات پٹھانی گھر میں نون ویج بنا رہے تھے جیہاں دوستوں جن لوگوں کا مالک جن لوگوں کا کرتہ دھرتہ جن لوگوں کا سب کچھ بنایا جا رہا تھا اور ان سبھی لوگوں نے سوشاند کے پریوار کو بھی یہ کھانا اوپر کیا تھا جیہاں بے شرمی کی حد دیکھئے سوشاند کے پتا کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اس دن انہیں اس بات سے بہت برا لگا تھا کہ ان لوگوں کو سوشاند کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اب یہاں سمجھئے نہ صرف پندہ جن بلکہ چودہ جن کو بھی سوشاند کے پیسوں پر عیش کرنے والے ان غدداروں نے گھر میں پارٹی ٹائپ کھانا بنایا تھا اور پندرہ جون کو تو سوشاند کے پریوار کے سامنے ہی حدے پار کر دیں یعنی ان لوگوں کو سوشاند کے جانے کا سوشاند کے ساتھ گلت ہونے کا کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی پچھتا ہوا اور دکھ ہو بھی کیوں کیونکہ گھر میں موجود یہ لوگ پوری طرح سے گھٹنا میں شامل تھے یا نہیں یہ ساپ نہیں ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ انہیں بہت کچھ پتا تھا اور سی بی آئی کے اس نئے کھلاسے کے بعد شک نہیں بلکہ پورا پورا یقین ہو چلا ہے کہ تیرہ جون کو ہی سوشاند کو ختم کر دیا گیا اور گھر میں موجود نوکروں کا اس میں بہت بڑا رول ہے تو آپ کا سی بی آئی کے ان بڑے کھلاسوں پر کیا کہنا ہے دوستوں کمنٹ میں ضرور بتائیں سوشاند کے انصاف کے لیے دعا پراتنہ کرتے رہیں اور جیسٹس فور سوشاند کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیر ضرور کریں میرے پیارے دوستوں ہر اپڈیٹ کے لیے بنی رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں